بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے اور ہم چپٹر روٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہیں آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے موڈیفیکیشنز آف ایڈوینٹیشیس روٹس کے اباؤٹ ہم موڈیفیکیشنز دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے ٹیپ روٹس کے اندر اور آج ہم موڈیفیکیشنز دیکھیں گے ایڈوینٹیشیس روٹس کی تو ایڈوینٹیشیس روٹس آپ کو پتا ہے یہ وہ روٹس ہوتی ہیں جو ریدر دن ریڈیکل کسی بھی پارٹ آف دا پلانٹ سے نکل رہی ہوتی ہیں وہ سٹیم ہو سکتا ہے وہ کوئی بیس ہو سکتی ہے سٹیم کی تو ان روٹس کو ہم ایڈوینٹیشیس روٹس کا نام دیتے ہیں ایڈوینٹیشیس روٹس کے اندر جو موڈیفیکیشنز ہوتی ہیں وہ زیادہ ڈائیورس قسم کی ہوتی ہیں یعنی اس میں آپ کو بہت زیادہ ورائیٹی جو ہے وہ نظر آئے گی سب سے پہلی جو موڈیفیکیشن ہے ان روٹس کو ہم کہتے ہیں فائبرس روٹس یہ ہیر لائک روٹس ہوتی ہیں جو کہ پریزنٹ ہوتی ہیں ان دا فارم آف کلسٹر یعنی کہ ایک جھرمٹ کی شکل میں پائی جارہی ہوتی ہیں اور یہ آرائز ہوتی ہیں فروم دی بیس آف سٹیم آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں میں کہ بیس اور جو ہے ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اپائیسیز ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہیں ہمارے پاس بیس سو یہاں پر یہ روٹس جو ہیں یہ بیس سے یعنی کہ سٹائٹنگ پوائنٹ جو ہے سٹیم کا وہاں سے آرائز ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ روٹس ہمیں نظر آتی ہیں ویٹ کے اندر یعنی گندم کے اندر میز یعنی مکیئی اور گراسیز جو دیفرنٹ گھاس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اندر ہمیں یہ روٹس دیکھنے کو ملتی ہیں جو دوسری ٹائپ ہے روٹس کی ان کو ہم کہتے ہیں سٹیلٹ روٹس اور یہ جو ویری فیو نوڈز ہوتی ہیں سٹیم کی نوڈ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے کوئی نئی چیز نکلنی ہوتی ہے اور سٹیم کے اوپر اس نوڈز سے چونکہ یہ روٹس جو ہیں وہ برامد ہو رہی ہیں نکل رہی ہیں اور یہ اوبلیگلی جو ہیں وہ ٹورز دا سوائل سرفیس جو ہیں وہ جاتی ہیں اس کو جو ہے اگر نوڈ کو سمجھنا ساتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں جو ہے شوگر کین یعنی کہ گنے کو لے کر آئیں تو گنے کو جب ہم کھاتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر بقاعدہ نوڈز نظر آتی ہیں وہ پوائنٹ جہاں سے ہمیں کچھ چیزیں باہر کی طرف نکلی میں نظر آتی ہیں تو یہاں پر یہ نوڈ ہے جہاں سے روٹس نکل رہی ہیں اور یہ نیچے کی طرف سوائل کی طرف جاری ہیں تاکہ یہ پودے کو مزید زمین میں کیا کریں اینکر کر سکیں تاکہ پودہ فرمیلی اٹیچ ہو جائے فرمیلی فکس کر لیں اپنے آپ کو سوائل کے ساتھ ان روٹس کی اگزامپل جو ہیں اس میں میز ہے اور کیا ہے شوگر گین یعنی کہ گنا then next روٹس جو ہیں ان کو ہم پروپ اور پلر روٹس کہتے ہیں پلر کہتے ہیں ستون کو یہ ستون کی طرح روٹس نکلتی ہیں اور پودے کو مضبوطی سے جگڑ دیتی ہیں زمین کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے یہ روٹس جو ہیں یہ نکلتی کہاں سے ہیں یہ سٹیم برانچس سے نکلتی ہیں اور ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ یعنی وائی ایکسیز پر بلکس سیدھا زمین کے اوپر جو ہیں وہ جا کر اٹیچ ہو جاتی ہیں جیسے جیسے پودے کی گرث میں اضافہ ہوتا ہے سٹیم کی گرث میں اضافہ ہوتا ہے ویسے بھی ویسے یہ اپنی بھی گرث میں کیا یعنی کہ چڑائی میں کیا کرتی ہیں درخت وابس میں ان روٹس کو بڑی نمائی طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیم کی جو ہے وہ برانچ ہے اور یہ روٹس نکل رہی ہیں جن کو ہم پیلر روٹس کہتے ہیں اور یہ نیچے کی طرف جو ہیں وہ جا رہی ہیں then جو روٹس ہیں ان کو ہم نیومیٹو فورز اور ریسپائریٹری روٹس کہتے ہیں پودوں کے اندر ریسپائریشن کس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ انہیں بھی سپیسیز چاہیے ہوتی ہیں سپیسیز کو ہم کہتے ہیں ائر سپیسیز ائر سپیسیز ان کے اندر سے ہوا کے گزرنے کے عمل کو جو ہیں وہ برقرار رکھتی ہیں اور یہ روٹس بیسیکلی ریسپائریٹری روٹس اس لیے کہہ لارہی ہیں کہ یہ ان پلانٹس کے اندر پائی جاتی ہیں جن کو ہم مین گروپ پلانٹس کا نام دیتے ہیں یہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو مرشی پلیسیز میں گروہ کرتے ہیں what is the meaning of مرشی پلیسیز مرشی پلیسیز یعنی کہ وہ علاقے جن کو ہم دلدلی علاقے کہتے ہیں وہاں پانی کی کسرت ہوتی ہے جس کے وجہ سے اس زمین کے اندر کیا ہو جاتی ہے ہوا کی کمی ہوا کا گزرنا ممکن نہیں رہتا تو وہاں پر ایسی روٹس ڈیویلپ ہو جاتی ہیں جو نیومیٹو فورز کہلاتی ہیں ٹینی پورز ہوتے ہیں ان کے پاس پور کس کو کہتے ہیں سراغ کو اور وہ پورز بیسیکلی ہوا کے گزرنے کے عمل کو کیا کرتی ہیں ان روٹس میں ممکن بناتی ہیں اور پودے جو ہے وہ ریسپیریشن کے لیے آکسیجن جو ہے وہ پھر آسانی سے ان روٹس کے ذریعے سے حاصل کر پاتے ہیں رائزو فورا جو ہے وہ اس کی اگزامپل ہے آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں یہ دلدلی علاقہ ہے یہاں پر یہ روٹس ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہیں یہ روپس بیسیکلی کیا کر رہی ہیں یہ نیومیٹو فورز کو کنسسٹ کر رہی ہیں وہ نیومیٹو فورز پورز رکھتے ہیں نام سے یہ بتا چال رہا ہے فورز مینز پورز پورز مینز سراخ اور یہ پورز کیا کر رہی ہیں آکسیجن پروائیڈ کر رہی ہیں ریسپیریشن کے لیے دن نیکس روٹس جو ہیں ان کو ہم ایپیفیٹک روٹس کہتے ہیں ایپیفیٹک روٹس جو ہیں ان کے پاس سپیشل قسم کے سپونجی یہاں پر بھی اگین یعنی سراخ والے ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی اپائسیز کے اوپر جن کو ہم ویلمن کہتے ہیں ان میں یہ ایپیلیٹی ہے کہ یہ ابزورب کریں گے اور ریٹین کریں گے مویسچر کو جس کی وجہ سے جو خواہ ہے وہ پودے اپنے اندر ایزیلی کیا کر سکتے ہیں ابزورب کر لیتے ہیں اس کی اگزامپل کیا ہے اورچڑز ان کی اگزامپل میں آتی ہیں دن کلمنگ روٹس کلمنگ میں ان اوپر کو چڑنا یہ کیا کرتے ہیں ٹوائن یعنی گھیرے میں لے لیتی ہیں کسی بھی چیز کو جو بھی انہیں سپورٹ ملے گی کس کی مدد سے ٹینڈریلز کی مدد سے ٹینڈریلز کیا ہوتی ہیں ہیئر لائک سٹرکچرز ہوتی ہیں آپ نے سردیوں میں اس چیز کو ابزورب کیا ہوگا کہ یہ جو قدو کی بیل وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ تھریڈ لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں ان تھریڈ لائک سٹرکچرز کو جو بھی سپورٹ ملتی ہے وہ کوئی دیوار ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی جو ہے وہ پتھر کی چیز ہو سکتی ہے ان کو کوئی بھی سپورٹ ملے گی یہ اس کے گیت کیا کریں گے ٹوائن اور اوپر کی طرف جو ہے وہ چڑھنا شروع کر دیں گے ان روٹس کو ہم کیا کہتے ہیں کلمنگ روٹس اس کی اگزامپل کیا ہے فائکس فائکس یعنی کہ انجیر کے اندر آپ کو یہ روٹس نظر آتی ہیں then ہے کلنگنگ روٹس اس سے پہلے تھی کلمنگ کلمنگ میر جو اوپر چڑھ رہی ہے کلمنگ میر جو چمٹ رہی ہے ساتھ میں یہ کریکس یعنی جہاں پر بھی کوئی درار پڑی ہوئی ہے یا سرویسز ہیں وہاں پر یہ سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے پینیٹریٹ یعنی اندر گھج جائیں گی اس سراہ کے یا اس درار کے اور پودے کو بھی اس کے اندر کیا کر دیں گی انکر کر دیں گی اٹیچ کر دیں گی اس کی اگزامپل کیا ہے بیٹل پلانٹ جو نیکس روٹس آتی ہیں اس کو کہتے ہیں ہم اسیملیٹری روٹس اسیملیٹری روٹس یعنی کہ اسیملیشن کا پروسس کہتے ہیں کسی بھی چیز کے جذب ہونے کا عمل یہ روٹس بیسیلی گرین ہوتی ہیں کس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس کلورو فیل ہوتا ہے اور یہ پرفارم کرتی ہیں فوٹو سینثیسز کے فینامینہ کو یہ آپ کو ٹینو سپورا کارڈی فولیا کے اندر جو ہیں وہ نظر آتی ہیں this is the scientific name اور scientific name کو لکھنے کی کچھ رولز ہوتی ہیں آپ ان کو italicize کرتی ہیں یعنی کہ italics میں لکھا جاتا ہے ان کو اور ان کا جو پہلا نام ہے کسی بھی botanical name کا یا scientific name کا وہ ہمیشہ capital لکھا جاتا ہے اور آگے جو دوسرا اس کی species کا نیم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم small letter سے start کرتی ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے یہ rules ہم آگے مزید ان کو بھی دیکھیں گے then parasitic roots parasites کے ہوتے ہیں جو host کے اوپر depend کر رہے ہوتے ہیں host وہ جس سے یہ اپنی خوراک لیں گے سو یہ کوئی اچھی roots نہیں ہے یہ parasitic plants کے اوپر جو ہیں وہ grow کریں گی یہ penetrate کر جاتی ہیں food channels میں کس کے food channels میں host کے اور وہاں سے کیا لے لیں گی خوراک آپ نے امر بیل کا نام سنا ہوگا امر بیل کہتے ہیں جس بھی درخت پر پڑتی ہے تو اس کو جو ہے وہ سکھا دیتی ہے کیوں سکھا دیتی ہے کیونکہ یہ parasite ہے اور اس سے ساری کی ساری food اس کی جو ہے وہ کیا کر لیتی ہے absorb کر لیتی ہے اس کی example جو ہے وہ کیا ہے cascuta then reproductive roots نام سے ہی پتہ چال رہا ہے مزے کی بات ہے کہ کچھ plants ایسے ہوتے ہیں جن میں جن کی roots جب آگے کی طرف زمین میں جاتی ہیں تو کہیں جا کر ان کو جب support ملتی ہے زمین کے ساتھ تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو anchor کر لیتی ہیں اور اوپر کی طرف جو ہے وہ کیا بنا دیتی ہیں stem اور یہاں سے اور اس پلانٹ کے فاصل یعنی کہ اس کو ہم parent plant کہیں گے یا mother plant کہیں گے اور اس سے جو نیا بننے والا پلانٹ ہے وہ daughter plant کہلائے گا یہ جو roots ان کے درمیان راستہ فراہم کر رہی ہیں ان کی اب ضرورت نہیں رہی ان کو ہم یہاں سے cut بھی کر سکتے ہیں اور ان سے نیا پلانٹ جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے develop ہو گیا ہے اس وینامینہ کو ہم vegetative reproduction کا نام بھی دیتی ہیں یعنی جس میں roots stem یا leaf یہ تینوں جو ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ نیا پودہ آگے بنا رہا ہے اس وینامینہ کو ہم یا یہاں پر اگر roots involve ہے تو ان کو ہم نے reproductive roots کا نام دے دیا ہے یہ ان کے پاس birds ہوتی ہیں یعنی birds میں ان کے پاس کوئی swellingز ہوتی ہیں وہ birds جب open ہوں گی تو یہ establish کر لیں گی ایک نیا پلانٹ اس کی example جو ہے اس میں ڈیلیا وغیرہ آتا ہے floating roots نام سے ہی بتا جا رہا ہے جو ازادانہ طور پر تہریں گی اور floating roots کی ضرورت aquatic plants کو پڑے گی کیونکہ وہ پانی میں پائے جا رہی ہیں ان کے پاس بھی spongی جو ہیں وہ tissues ہوتے ہیں اور یہ cotton ball کے طور پر اپیر ہوتی ہیں یہ مدد دیتی ہیں پودوی کو تاکہ وہ پانی میں float کر سکے root tubers tubers کی example very easy اگر میں آپ کو aloo کی example دوں یا میں آپ کو شکر گندی کی example دوں تو وہ root tubers ہیں یعنی کہ roots جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں کس form میں tubers کی form میں کیونکہ ان کے اندر کیا store ہو جاتا ہے food store ہو جاتی ہے اس کی بہترین example جو ہے وہ potato ہے aloo ہے اور اس کے ساتھ sweet potato یہ جو ہم شکر گندی وغیرہ کھاتے ہیں یہ ساری root tubers میں آتی ہیں فیسکیولیٹی roots کون سے ہوتی ہیں جو roots cluster یا swollen form میں پائیز آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم فیسکیولیٹی roots کہتے ہیں یہ بھی again ڈیلیا میں بھی پائیز آتی ہیں اور asparagus کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں then اس کے بعد next جو root ہیں ان کو no deulus roots کہتے ہیں یہ بھی swell ہو جاتی ہیں due to the storage of food and appear like beards یعنی motiوں کی طرح یہ appear ہوتی ہیں یہ ہمیں costus speciosis کے اندر وہ نظر آتی ہیں annulated roots کون سے ہوتی ہیں یہ appear ہوتی ہیں disk کی شکل میں جیسے کہ یہ disk arrange ہوئی بھی ہے in the form of stacks یعنی آپ کے پاس بہت سارے سکھیں ہیں اور وہ سکھیں اوپر نیچے پڑے ہوئے ہیں اس arrangement کو ہم نے کہا کہ یہ stack like arrangement ہمیں نظر آ رہا ہے یہ epic egg کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں then are the contractile roots contractile roots certain plants میں جو ہیں وہ underground stem جو ہیں وہ possessed کرتی ہیں special roots کو جو contract کرتی ہیں اور move کرتی ہیں rhizome bulb کو more deeply into the soil یہ stem ہی ہے جو swollen ہوئی بھی ہے اور اس stem کے اوپر جو ہیں وہ special قسم کی roots نکل رہی ہیں جو deeply within the soil کیا کر رہی ہیں rhizome کو anchor کرنے میں مدد دے رہی ہیں اس کی example جو ہے اس میں gradiolus آتا ہے ہمارا first chapter the root جو ہے watch complete ہو گیا ہے ہم next آنے والے lectures میں جو ہیں وہ next organ plant کا جو کہ کیا ہے stem اس کو discuss کریں گے آپ کا بہت شکریہ